ساتھویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی اب آپ دیکھیں نا کتنی اہمیت ہے کہ ناک بھی لگے اس کا بھی کچھ عمل دخل ہوگا نا اللہ ہی حکمتیں بہتر جانتا ہے پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں یعنی بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں ادھر لگا کے اور آدھے ادھر لٹک کے اور یوں کر کے چپک کے سجدہ کرتے ہیں پتہ انہیں چلتا کہ سجدہ کر رہے ہیں یا گرے پڑے ایڑیوں کو ملائیں یعنی پیچھے سے جب آپ پاؤں اٹھائیں گے تو ایڑیاں ساتھ ہوئیے نا کہ وہ کھلی بھی ہوں سجدے میں سینہ پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھیں یعنی چپکے نہیں زمین سے پیٹ کو رانوں سے رانوں کے پنڈلیوں سے جدا رکھیں نہ تو جسم سے چپکائیں اور نہ ہی زمین پہ چپکیں چپکے نہیں سجدہ کرنا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آرام ہوتا ہے سجدے کا جو اصل مفہوم ہے یا مقصود ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا تو سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں نہ کروٹوں سے ملائیں بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو یعنی کوہنی اور ہاتھ کے درمیان لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوں سے دور رکھتے یعنی جڑ جکڑ کے نہیں سجدہ کرنا چاہیے اور نہ ہی چپک کے بلکہ نارمل نیچرل طریقے سے اور آپ تو اس طرح پہلوں سے الگ کرتے یہاں تک پچھلی جانب سے دونوں بغنوں کی صفیدی نظر آتی تھی اور خصوصاً امام کے لیے یہی حکم ہے جو مقتدی ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے کیوں کہ پھر صف کی وجہ سے ہاں آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں جسے نفل نماز وغیرہ ہے گھر میں جو مرد حضرات ہیں یا خواتین اپنی نماز پڑھیں تو وہ اندر کے کمرے میں ان کو نماز کا حکم ہے اسی وجہ سے کہ پھر وہ آرام سے سجدہ وغیرہ کر سکیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ خواتین کا پردہ ہے اور سطر ہے اور حیاء ہے بلکل ٹھیک ہے آپ درست فرماتے ہیں لیکن دوسری طرف حکم کیا ہے کہ خواتین کی نماز سہن سے زیادہ کہاں بہتر ہے کمرے کے اندر اور کمرے سے بھی بہتر کہاں ہے اور اگلے کمرے میں ٹھیک ہے اور اس میں حکمت کیا ہے کہ پھر آپ اتمنان سے اپنا سجدہ وغیرہ کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں پیشانی دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں دونوں قدموں کے پنجوں پر اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھانا کریں یہ نماز میں کپڑے سمیٹنے میں نہ لگے رہے ہیں اور بال سمیٹنے میں نہ لگے رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی چھٹیاں بنانا شروع کر دیں یا بالوں کے لیٹے در سے گزر رہی تو اس کو پھر سمیٹ کے پیچھے کریں یا یہ کہ دھپٹا ایسا پینا اگر ہر تھوڑی در کے بعد سلپ ہو کے گر رہا تو آپ اس کو سمیٹ رہیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے جب آپ نماز شروع کریں تو پہلے اپنی ہر چیز کو سمیٹ لیں بہت سے لوگ احتمام کرتے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے کوشش کیا کریں کہ نماز فجر سے پہلے کنگی کریں میں فجر کے وضوع کے فوراں بعد اپنے بال درست کرتی ہوں پوری طرح سیٹ کرتی کیونکہ رات کو سونے میں گڑڑ ہو جاتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی فیلنگ آتی کہ میں اب زینت میں ہوں ایک طرح سے اور بال سمٹے میں پورے اور اندر سے اندر سے نکلنے کا کوئی احتمال نہیں رہتا دوسری بات یہ کہ نماز کے لیے چادر ایسی استعمال کریں کہ جو ایسے کپڑے کی ہو جو نہ تو باریک ہو اور نہ ہی بار بار گرنے والا ہو اور اگر احتمال ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹک کر لیں کہیں اڑکا لیں کوئی گرہ لگا لیں کچھ کر لیں لیکن آپ کے لباس کو آپ کی نماز میں ہائل نہیں ہونا چاہیے کبھی تو وہ مجبوری یہ سفر ہے کبھی باہر پڑھنی پڑ گی اور بات ہے وہ تو ہے ایکسپشنل صورت لیکن روٹین میں آپ پکا بندوبست کر کے نماز پڑھا کریں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہر جمرے پہ آپ کا کبھی اتفاق ہوئے جانے کو ملیشیا انڈونیشیا چائنہ تھائیلینڈ یہ جو فاریسٹ کے لوگ ہیں اور ایون عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے وہ نماز کے وقت آئے پہنا اچھی طرح باندھا اور اس کے بعد ہینڈز فری ہمیں عادت نہیں نہ ہوتی بچپن سے پہلے تو میں دبٹہ لینا سکھاتی تھی اب تو وہ بھی کلچر ختم ہو گیا تو جب عام زندگی میں دبٹہ نہیں لینا آتا تو پھر نماز میں بھی نہیں لینا آتا تو نماز میں خشو آ نہیں سکتا اگر آپ کا لباس درست نہ ہو اسی لیے پہلا حکم کیا خدو زینتکم اندہ کلی مسجد تو زینت میں آپ کے بال بھی اور آپ کے لباس بھی شامل ہے تو اس میں آپ پوری احتیاط کریں کہ آپ کے اپنے اندر کی فیلنگ ایسی ہونی چاہیے بالوں اور لباس کے اعتبار سے کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کا دھیان ان دو چیزوں کی طرف نہ ہو ان سے آپ بے فکر ہو جائیں تو یہ جو سات آزاں ہیں ان کو زمین سے ٹچ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں گھٹنے تو آپ نے ٹیک لیا اور پاؤں پیچھے سے اٹھ گئے عورتیں بازو نہ بچھائیں بہت سے عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پہ کھڑا نہیں کرتی واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یعنی تم میں سے کوئی کا لفظ آتا ہے احادو کم تو کوئی ایک مرد اور عورت دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس میں اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتہ بچھاتا ہے کتے کی بیٹنے کے پوزیشن دیکھی ہوگی آپ نے پورے ہاتھ سامنے رکھے بہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ نمازی کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کونیاں بلند کر یعنی آپ نے خود طریقہ ہی سکھایا ہاتھ زمین پر رکھ کونیاں انچی رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا یعنی اتنا پراپر سجدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چمٹ کے زمین سے سجدہ کرتے ہیں تو بالکل خون سر کی طرف پھر نہیں آتا نہ ہی پیشانی پر کوئی پریشر پڑتا ہے بلکہ ایک آرامدے کیفیت ہو جاتی سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں خواتین کو عام طور پر اپنے مسل اور خاص طرح پیٹ کے مسل جو ہیں پرگننسیز وغیرہ کی وجہ سے ان کے لوز ہونے کا ڈھیلہ ہونے کا بہت خوف ہوتا ہے تو اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ پھر وہ ناک کو زمین پر ٹکا کر صحیح پوزیشن پر سجدہ کریں تو ان کے مسل ٹائٹ رہیں گے کمر کی تکلیف کے لئے بہترین ایکسسائز ہے عموماً خواتین بیچاریوں کو کمر کا پرابلم ہے ہم کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں مردوں میں سے کم ہی کہتے ہیں کوئی کہ ہماری کمر میں تکلیف ہے عورتوں کی اکثریت کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کمر میں تکلیف ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں کی صحیح سجدہ نہیں کرتی یا انہیں کرنے ہی نہیں دیا جاتا اور بعضوں کا ضعیف روایات کا سہارہ لے کے ان کی اور مردوں کی نماز میں لمبے چوڑے فرق بتائے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے لور ابڈامن میں پین رہتی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے یوٹریس کی پوزیشن ٹھیک نہیں تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ایکسرسائز تجویز کی اور وہ یہ تھی کہ جس طرح مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں اس طرح دن میں تین بار پندرہ پندرہ منٹ کے لیے اسی پوزیشن میں رہیں اور صرف اس طریقے پر عمل کرنے سے ان کی تکلیف دور ہو گئی تو ایک حقیقت ہے کہ اس طریقے پر نماز ادا کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی خشوق اور اللہ کی یاد میں ہی زیادہ خشوق نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی طاقت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے میں آج بھی سوچ رہی تھی صبح کہ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں ہمارے اندر جان نہیں انرجی نہیں طاقت نہیں کوئی بھی عبادت ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی نالمبہ قیام ہو سکتا ہے نالمبے سجدے ہو سکتے ہیں نالمبے رکو ہو سکتے ہیں ہمت ہی نہیں ہمت کیوں نہیں اس میں ایک وجہ باقی سارے اسباب دیکھ لیجئے صحت کی خرابی کے اس میں سے ایک سبب غیر فطری زندگی بسر کرنا سنت کے خلاف جانا ہے کیونکہ قرآن فاق میں ایک آیت آتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ دیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کوئی نہیں کیا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یہ کس کی بات ہے اَنْ اَمْرِهِ ہی کی ضمیر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی اور صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز بھی یہی ہوتا تھا جب کوئی انہیں تکلیف آتی تھی جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراں کیا کہتے تھے کہیں ہم کسی سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہے کیونکہ سنت کی مخالفت ہوگی تُسِی بَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِی بَهُمْ عذابٌ عَلِيمٌ کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا اب تو ہم سفر میں ہیں اب تو ہم جنگ لڑھ رہے ہیں ابھی تو ہم طالب علم ابھی تو ہم ہوسٹل میں رہ رہے ہیں ابھی تو یہ سنتیں نہیں ہوسٹی گھر جا کے کریں گے ہر وقت اپنے آپ کو کو ٹیکیں دیتے رہتیں آپ صحیح سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے دیکھیں بہت ساری چیزیں درست ہونے لگیں گی بہت ساری مشکلات سے نجات ہونے لگیں گی ہم ایسے مواقع پر اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہماری غلطی ہے جہاں مسئیبت آئے یاد رکھئے جہاں تکلیف آئے جہاں دل پہ غبار آئے جہاں غم ہو جہاں کوئی نقصان ہو فوراً احتساب کریں اپنی ذات کا ہم کس میں مشغول ہو جاتے ہیں لوگوں کے احتساب میں کون کون قصوروار ہے کس کس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے وہ نمبر دو پہ آئے گی نمبر ون پہ کیا آنا چاہیے میری ذات میری غلطی کہاں ہیں میری کوتاہی کہاں ہیں اور اگر آپ سچے ہوں اپنے ساتھ تو اللہ آپ کو ضرور دکھائے گا اور اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو وہ نقصان لوٹا دے گا ہمیشہ ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں بہرحال اب سجدہ کیا ہے قرب کا آلہ ترین مقام سرگوشی کی آلہ ترین جگہ نہائی درجہ قرب الہی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے پس سجدے میں بہت دعا کرو اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی آجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے اس لیے کہ مسجد نبی میں فرش نہ تھا کچھی زمین تھی صحابہ اکرام سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے یعنی وہ کپڑا صرف کب رکھتے تھے جب سخت گرمی ہوتی اور زمین پر سر رکھنا مشکل ہوتا ورنہ دائریکٹ ان کا جو کانٹیکٹ تھا وہ زمین کے ساتھ ہوتا تھا لہذا زمین کے اندر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ بھی انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے اور ان کا بھی انسان کے اوپر اثر رکھتا مگر ہم نے اتنی تہیں چڑھا لی ہیں تو پھر سجدے کا لطف کہاں جب انسان مٹی پر ڈائریکٹ پیشانی رکھتا ہے تو اس کے احساسات تبدیل ہوتے ہیں تجربہ کر کے دیکھیں کبھی لان میں بغیر جائے نماز کے پڑھ کے دیکھیں تو جب پیشانی اور ناک خاک تعلود ہوتا ہے کبھی ہفتے میں ایک بار سہی کبھی مہینے میں ایک بار سہی کبھی دن میں ایک بار سہی تو لازمی طور پر اپنی کم آئیگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں اور دل سے تکبر ختم کرنے کے لیے ایک بہتری نسخہ بھی ہے جب انسان مٹی پر سجدہ کرے تو مٹی کی خوشبو بھی آتی اس کو قبر خوب یاد آتی اور یہ حقیقت آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی سفر میں حضر میں ایسا تجربہ کیا ہو کچھی زمین پہ نماز پڑی ہو ہو سکتا نہیں کہ قبر یاد نہ آئی ہو ہم چونکہ فطرت سے دور ہوئے ہم نے مسنوعی زندگی اختیار کر لی تو وہ جو عبادات کی روح تھی وہ بھی فراموش ہو گئی ہمارے ایک مشکلی ہے کہ یہ کونسپٹ بھی نہیں ہے کہ زمین پہ سجدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کبھی یہ جرتکاری لیں گھر میں یا کہیں باہر تو فوراں لوگ پہنچ جائیں گے جانمازیں لے کے آپ کی نماز میں خلل ڈال کے آپ کے آگے بچانے کی کوش کریں گے تو اس میں آپ دیکھئے کہ کبھی کر کے تو دیکھیں یہ زمین صاف ہے پاک ہے آپ نے فرمایا نا کہ ساری زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی ہے سجدہ کا تو زمین پر جب تک کوئی نجاست نہ ہو کوئی ناپاک چیز نہ ہو تو بظاہر اگر صاف ہے تو پاک ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز کے لیے جانماز بچھانا شرط نہیں ہے صاحب ستری جگہ کا ہونا شرط ہے اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ زمین پر ہی نماز پڑھتے ہیں ایک اور روایت میں آتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اکیسویں رات تھی بارش برسی اور مسجد کی چھت تپک پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زمین پر زیادہ عرصہ پڑی رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی یعنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چٹائی بچھانا درست ہے جائے نماز بچھانا درست ہے جائز ہے منع نہیں ہے کیونکہ ہم فوراں دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں جب مسئلہ کا ایک پہلو بتایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دوسرے کی نفی ہو رہی ہے تو بعض وقت نفی نہیں اس کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے یا دوسری چوائز جا وہ بھی دی جا رہی ہوتی ہے سجدے میں بہشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر پڑھنے والا اور سننے والا سجدہ کرتا ہے یہ حدیث کے الفاظ نہیں وضاحت ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے ہائی میری ہلاکت سجدے کے وقت شیطان کا حال کیا ہوتا ہے آپ کے دشمن کا حال کیا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے کہتا ہے ہائی میری ہلاکت تباہی اور بربادی آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا اس نے سجدہ کیا پس اس کے لئے بہشتہ اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا میں نے نافرمانی کی پس میرے لئے آگ ہے تو سجدہ قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے اور سجدہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے طویل سجدہ کرنا عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے ہیں یہاں عارضے سے مراد بیماری تکلیف نہیں ہے یعنی کسی وجہ سے یعنی کسی خاص مخصوص وجہ سے زیادہ لمبا بھی سجدہ کر لیتے ایک دفعہ آپ زہر یا اثر کی نماز میں حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا یعنی بچے کو پانس بٹھا لیا پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقع رونما ہو گیا ہے اب ظاہر ہے سبھی سجدے میں تھے پیچھے کوئی بھی اٹھ کے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ہوا کیا ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقع رونما ہو گیا یا پھر وہی نازل ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں بچے کے جذبات کا بھی اتنا خیال ہے بشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت ربیعہ بن قاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا یعنی آپ کے قریب رات گزارتا تھا آپ کے لئے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت یعنی مسواق وغیرہ لاتا تھا یعنی آپ کے خادم تھے ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو دیے جاؤ گے میں نے کہا بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں کیا سودا کیا آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز اوہ غیرہ ذالک میں نے کہا بس یہی قَالَهُوَ دَاكَ پھر آپ نے فرمایا پس اپنی ذات کے لئے سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدے زیادہ کرو جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لئے میں تیرے لئے کوشش کرتا ہوں اور تُو میری ہدایات کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر اسی طرح آپ نے ربیہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدعا کے لئے دعا سے کوشش کرتا ہوں تُو سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر اس طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی ہم لوگ عام طور پر دوسروں کو کیا کہتے رہتے ہیں میرے لئے دعا کرو لیکن خود کوئی کوشش نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا کہ تم اگر میری شفاعت چاہتے ہو دعا چاہتے ہو تو پھر سجدے کسرت سے کرو ہم شفاعت کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ کچھ پھر کرنے کی ضرورت نہیں کام تو ہوئی جانا ہے حضرت صوبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مرے کوئی طریقہ بتائیے آپ نے فرمایا اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم کر پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ مٹائے گا سجدے کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا وَإِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعَنْ أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَزِّمُ فِيهِ الرَّبَّ وَأَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُعَائِ فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں پس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی یعنی قبول کی جائے گی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے سبحان ربی العلا یعنی میرا بلند پروردگار پاک ہے ہر عیب سے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العلا پڑھا اس نے سجدہ پورا کیا مگر یہ ادنا درجہ ہے یہ کس نے فرمایا ادنا درجہ ہے کس کا فرمان ہے ادنا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بیان ہو رہی ہے سبحان ربی العلا وبحمدہ چوتھی تسبیح کیا ہے سبحان ربی العلا وبحمدہ کیا معنی اس کا میرا بلند پروردگار پاک ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اب آپ دیکھیں پہلی اور دوسری تسبیح میں کیا فرق ہے وہ بحمدی کا اضافہ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر کر کے دعائیں پڑھیں گے کیوں توجہ رہے جی ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کسر سے یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم خفر لی اب آپ کا سوال کیا آئے گا تین دفعہ پڑھیں پہلے وہ پڑھیں اور پھر یہ پڑھیں یا پھر دونوں پڑھ سکتے ہیں ایسے سوال کب ذہن میں آتے ہیں ایسے سوالوں کے کوئی وضاحت کی نہیں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہمیں کیوں سوچتے ہیں ایسے سوال کوئی وجہ بتائے گا ایسے سوال کیوں سوچتے ہیں ہماری توجہ سے تعداد کی طرف ہمیشہ رہتی ہے یعنی ذکر میں بھی ہر چیز میں تعداد ہمیں بہت امپورٹن لگتی ہے کیونکہ ہم ذکر کو کیا سمشک کرتے ہیں منتر منتر میں کیا ضروری ہوتا ہے تعداد ضروری ہوتی ہے ہمیشہ کوالیٹی پہ جائیں کوالیٹی سے کہا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا اور بے روح ہزار ہزار پڑی ہوئی دفعہ چیز بھی بے فائدہ ہے ہم نے اصلاح میں اس کو رچول بنا لی اب دیکھتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں کیسے اب جو ہی دعا کا لفظ آتا ہے تو وہ جو تصویریں دکھا دکھا کہ ہمیں ہر وقت دعا کا لفظ آتے ہی ہمارے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کھڑے کیے بغیر دعا ہوئی نہیں سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے وقت ہاتھ نہیں کھڑے کیا کرتے تھے اس طرح تو پھر ساری نماز میں ہاتھ کھڑے رکھیں گے استفتا کی دعا پڑھیں گے اللہم ابائد بینی و بینہ خطایا تو ہاتھ یہی ہونے چاہیے سورة فاتحہ پڑھیں تو ہاتھ یہی ہونے چاہیے اور اگر انہ فی خلق سماوات والی آیت آخر تک آپ نے پڑھ لی تو اس میں تو بہت ساری دعائیں پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے رکوع میں دعائیں پڑھیں تو پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے سجدے میں پڑھیں تو پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے کیونکہ ابھی پیچھے سے سوال آ رہا تھا کہ کیا سجدے میں اگر ہم دعا کریں گے تو ہاتھ سیدھے رکھیں گے کیا الٹا رکھیں گے ٹھیک ہے مانگنے کے لئے ہاتھ کا استعمال اچھا ہے مگر شرط نہیں ہے اصل مانگنا دل میں مانگنا ہے ذکر ہر حالت میں دعا بھی ہر حالت میں چھوٹے چھوٹی چیزوں پر دعا اور ہر دعا کے وقت ہاں کھڑے کرنا ضروری ہے نہیں چلیے دیکھتے ہیں اور کیا دعایں پڑھتے تھے آپ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکت والروح پرشتوں اور روح کا پروردگار نہائیت ہی پاک ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے اللہم مغفر لی ذنبی کلہو دقہو و جلہو و اولہو و آخرہو و علانیتہو و سرہو اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے پہلے اور پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے ایک اور دعا سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے اللہم مجعل ان کے نور سے میرے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری ہدایت کی روشنی بڑھا دے یہ دعا کئی انداز سے روایت ہوئی ہے جس میں سیغوں کا فرق ہے یہ آگے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں اور پھر اس میں تو صرف آگے پیچھے اوپر نیچے کی بات ہے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے وَلَحْمِ نُورًا وَدَمِ نُورًا وَشَارِ نُورًا وَبَشَرِ نُورًا وَعَازِمْ لِي نُورًا لَحْمَ آتِنِ نُورًا یہ کیا ہے دعا میں مبالغہ ہے انہیں اتنا والہانہ پن ہے اگر آپ دیکھیں کیا اتنا ہی کافی نہیں اللہ مجھے نور دے دے کافی نہیں نہیں اب آپ دیکھیں گوشت پوس چمڑے ہڈی پٹھے بال کان آنک نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ہر جگہ نور کر دے اور وہ بھی سجدے میں جا کے مانگ رہے ہیں ہم تو صرف ایک نعرے کی شکل میں سب ملجل کے پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہیں اور بھی پڑھنی میرا نہیں خیال آپ میں سے کبھی کسی نے سجدے میں پڑھی ہو کہ یہ چیزوں میں ایسی ریڈیڈیٹی اختیار کرتے ہیں کہ پھر لاعلمی کے باوجود سٹونچ ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں اللہ کی ذات خود نور ہے اللہ نور السماوات والار اللہ کا دین بھی نور ہے اس کی کتاب یعنی قرآن کے لیے بھی لفظ قرآن میں نور آیا ہے حدن و نور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ آیا ہے جس کا معنی ہم نے کچھ سے کچھ بنا لی اور بحث میں پڑھ گئے سایا تھا یا نہیں ایک اور تلسماتی دنیا بنا لی علیکہ نور کا معنی ہے جب قرآن نور ہے تو ہم یہ کہیں گے قرآن کا سایا کوئی نہیں ہم اس چکر میں پڑھ جائیں گے نہیں تو بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں یعنی اس ساری دعا کے اندر جو اصل روح ہے وہ کیا ہے کس چیز کی خواہش ہے طلب کس چیز کی ہے ذرا آپ نور کو امیجن کر کے اپنی ایک ایک چیز کے لیے نور کی دعا مانگیں ہر چیز یا اللہ چمک اٹھے جب آپ کی ہر چیز میں نور ہوگا تو کیا آپ نہیں چمکیں گے جب آپ چمکیں گے تو آپ کی روشنی نہیں پھیلے گی دنیا میں اور آخرت میں کیا پھر جہالت کے اور ظلمت کے اور گناہوں کے اندھیرے نہیں چھٹیں گے چھٹیں گے نا لیکن ہمارے مانگنے میں والہانہ پن نہیں ہے ہم سوچ کے نہیں مانگتے وہ چکے ہمیں کلاس میں یاد کرائی گئی تھی اس لئے ہم نے وہ پڑھ لی ہم کو پتہ ہے قیامت کے دن زمین بھی اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْدُ بِنُورِ رَبِّهَا یہ نور کب آتا ہے انسان میں اور یہ سارا کچھ کب نصیب ہوتا ہے جب بندے کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے تب یہ نور آتا ہے یہ مضبوط تعلق کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ میری ایک ایک چیز بس پھر تیری فرما بردار ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برداک من سختکا مسلمی کے ریفرنس سے انی کا لفظ ہے کیونکہ میں نے کئی اور سے یاد کی تو میں انی کے ساتھ ہی پڑھتی اللہم انی اعوذ برداک من سختکا وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ اُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ یہ اللہم سنویے بہت ہی اچھے لگتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْسِيثَنَا أَنْ عَلَيْكَ انتَكَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اے اللہ میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیرے غصے سے تیری آفیت کے ذریعے تیری سزا سے تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا تُو ویسا ہی ہے جس طرح تُو نے اپنی تعریف خود فرمائی اے میں تو حق اداعی نہیں کر سکتا سجدر میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کیسے لگے جائے جیسے آپ چھپ رہے ہیں کہیں چھپ رہے ہیں بچ رہے ہیں پناہ لے رہے ہیں بہت خوبصورت فیلنگ آتی اور پھر جب یہ کہتا ہے نا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں تجھی سے تیرے غزب سے بچنے کے لئے بھی میں تیری پاس آنا چاہتا ہوں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو ہی تو ہے حضرت علی بن عبی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لکا سجدتو و بکا آمنتو و لکا اسلمتو سجد وجہی للذی خلقہو وصورہو وشق سمعہو و بسرہو تبارک اللہ احسن الخالقین اے اللہ تیرے لئے میں نے سجدہ کیا میں تجھ پر ایمان لائیا میں تیرا فرما بردار ہوا میرے چہرے نے اس ساتھ کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اس کی اچھی صورت بنائی اس کے کان اور آنکھ کو کھولا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا نماز عشاء میں آیت سجدہ کی تلاوت کی تو سجدہ کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے فرض نماز میں اگر قرآن کا وہ حساب پڑھ رہے ہیں جس میں آیت سجدہ آگئی تو آپ کیا کریں گے وہیں رکھ کر آیت مکمل کر کے پہلے ڈائریک جا کے زمین پہ سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اگلی آیت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور سجدے تلاوت میں یہ پڑھتے سجد وجہ لیلذی خلقہو وشق سمعہو وبسرہو بحولہی وقوتہی فتبارک اللہ احسن الخالقین میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اپنی قدرت اور طاقت سے اسے بنایا کان بنائے آنکھیں بنائیں اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے بہت بابرکت ہے سجدے تلاوت واجب نہیں ہے حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدے تلاوت نہیں کیا یہ بخاری کی روایت ہے یعنی کیا بھی گیا اور نہیں بھی کیا گیا اگر کوئی نہ کر سکے تو گناہگار نہیں کرے تو بہت ہی اچھے بعض علماء کیوں اس کو واجب کے درجے میں رکھیں تاکہ لوگ لازمی کیا کریں اور ہر سجدہ درجے کی بلندی کا ذریعہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا ہے کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وقت کوئی نہیں بھی کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے کرنا افضل ہے ہمارے ہاتھ اس کو فرض کے درجے میں لے لیتے ہیں لیکن کوئی نہیں بھی کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک سبحانک اللہم و بحمدکا رب عبادتک میں بھی کر سکتا